آپ میں سے کافی لوگوں کو لگتا ہے کہ جمہو میں بہت مزیدار موسم ہے تھنڈ پڑتی ہے برف ملے گی اور ہم اگدام موج میں ہیں تو بھائی آپ کو بلکل غلط لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ برف نہیں پڑتی ہے کوئی مزیدار موسم نہیں ہے اور تھنڈ بہت زیادہ ہے فوق دیکھ رہے ہو آپ کیا حال ہے گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ لوگ ایوہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے سے ہوں گے تو آج بھائی سب بہت زیادہ تھنڈ آج ہے چار تاریخ اور تھنڈ بہت گنڈی ہے روڈ میں بھی دھیان سے چلنا پڑ رہے ہیں ہو بہت برا حال ہے یار یہ دیکھو کچھ نہیں دکھ رہے ہیں چلو جی چلتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ڈیوٹی تو جانا پڑے گا تھنڈ پڑے بھرپ پڑے ہو لے پڑے کچھ بھی پڑے یہ دیکھو بس آ رہی ہے آج جو ہے چار جنوری ہے میری فرینڈ وہاں پہ ویٹ کر رہی ہے اور آج ہم بہت سپیشل ایک ہمارچن کی جو ہے ریسپی ٹرائے کرنے والے ہیں نیرنجینا مام بنا کے لائیں گی تو میں دکھاتے ہوں کی وہ کیسی ہوتی ہے اور کیسی لگتی ہے مجھے فرس ٹائم کھاؤں گی اور چلیے پھر پہلے پہنچتے ہیں ڈیوٹی کڑاکے کی سر دی ہے بھائی صاحب چلو 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 کھاؤں گو تو یہاں پہ یہ ہے رکھے ہیں پلے جو کی بنتے ہیں کالی دال سے اور جس کو ماں کی دال بھی بولتے ہیں اور یہ ہے نیرنجینا مام جو کی بہت ساری ڈیشنز بنا کے لائی تھی آج سردیاں ہیں تو گاجر کا حلوہ تھا ہری چٹنی کے ساتھ یہ جو ہے اڑد کی دال کے پلے تھے جس کو ہم بھلے بھی بولتے ہیں بٹ یہ اپنے بھاشا میں اس کو پلے بول رہے تھے اور یہ ہے بھلے تو میں نے پہلے بھی کھائے ہیں اور شاید آپ لوگوں نے بھی کھائے ہوں گے بٹ یہ جو بھلے ہے یہ میں نے پہلے پار کھائے تھے اور یہ بنتے ہیں آٹے کو میٹھے پانی سے گونتے ہیں اس میں کھمیر اٹھاتے ہیں اور پھر اس میں ڈرائی فروٹ کی سٹفنگ کے ساتھ بنتے ہیں بہت تیسٹی بنے تھے فرائی ہوتے ہیں یہ بہت تیسٹی بنے تھے اس کو آپ ایوننگ سنیکس میں لے سکتے ہو بہت یمی تھے دوبارہ کھانا چاہوں گی میں یہ ہیلو تو آپ نے جو کلپ دیکھی وہ تھی چار جنوری کی اور آج ہے پانچ جنوری آج میرا آف تھا تو پورا دن گھر میں ہی تھی میں دن کی شروعات بھی لیٹ ہوئی چھٹی تھی موسم بہت زیادہ خراب ہے دھوپ نہیں نکل رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے آج نکلی تھی اور جو ہے پھر گھر کے کام وغیرہ کرے سب کچھ کیا اور ابھی ایوننگ کا ٹائم ہے میں ہو گئی ہوں ریڈی کچھ اس طریقے سے اور مجھے ایک ویڈیو شوٹ کرنا ہے تو بس میں اسی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہوں تو جو ہے اپنا اپرن ڈھون لیا اور اس کی جو ہے ڈیمانڈ تھی ویڈیو کی کہ مجھے یونی فارم میں بنانا ہے بات یونی فارم تو ابھی ہماری ہے نہیں ہے تو بس میں اپرن پہن لیتی ہوں اپنا اور اس پہ ابھی ابھی جسٹ میں نے پریس ماری ہے کیونکہ ایسی واش کر کے رکھا ہوا تھا بات پھر بھی اس میں ایک یہ پتہ نہیں کیسے نشان ہے سابون کا نشان ہے تو ابھی اس کو مینج کریں گے کیسے بھی کر کے چھپائیں گے اور میں کر لیتی ہوں ویڈیو شوٹ پھر ملتی ہوں آپ سے اور کل بھی جو ہے میں نے ڈیوٹی روم میں جو ویڈیو شوٹ کیا تھا اس کے بارے میں پراپر سے جو ہے ایکسپلین نہیں کر پائی تو اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے ملتی ہوں تھوڑی دیر میں تو ابھی ایبننگ کا ٹائم ہے اور یہاں پہ جو ہے میں بنا رہی ہوں آلو میتھی اس سیزن میں ہم نے میتھی کے پراٹھے تو بہت کھائے بٹ جو ہے سبجی نہیں کھائی تو یہاں پہ جو ہے ساری پرپریشن ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو چلے پھر بات بھی کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کروں گی کہ میں کیسے بناتی ہوں آلو کی سبجی تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ جو ہے مجھے ویڈیو شوٹ کرنا تھا تو ویڈیو شوٹ کر لیا اور چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے لیے بھی اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کہ ہمیں صرف ایک ایک منٹ کی ویڈیو بنانے ہوتے ہیں بٹ ان کی ارینجمنٹ اور ساری سیٹنگ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور یہ ویڈیو جو ہے مجھے کل بنا کے دینا تھا بٹ میں ریڈی نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ میں نے منا کیا اور میں نے گولا کہ میں آپ کو جو ہے میں نے سوچا کہ میں اس کو آج بنا کے دوں گی تو آج جو ہے مجھے یہ ویڈیو بنا کے دینا پڑا تو ویڈیو بن چکا ہے ساری چیزیں ہو چکی ہیں اور میں جو ہوں ابھی یہاں پر سبجی بنا رہی ہوں اس کے بعد پٹا پٹ سے بناتے ہیں آلو میتی کی سبجی جو کی ویڈیوز میں بہت زیادہ یمی لگتی ہے پھر بنائیں گے تھوڑی سی روٹی اور چیری کو کھلائیں گے تو یار آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کی پلیز جو لوگ بھی بلوگ دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں جو ہوں ڈیلی بلوگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ان سے ریلیٹیڈ بھی انفرمیشن دیتی ہوں جو بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کوئی ریکروٹمنٹ ہے کوئی انٹرویو ہے یا جو بھی یہاں پہ چل رہا ہوگا میں وہ ساری چیزیں اپنے بلوگز میں ہی شیئر کروں گی اور اگر کچھ ایسے ایمپورٹنٹ دکھے گا تو اس کو جو ہے میں اس پہ الگ سے ویڈیو بنا دوں گی اور مجھے سججسٹ کیجئے کہ آپ لوگوں کو بھی اس طریقے کے ویڈیوز چاہیے یہاں پہ میں نے سڑکوں کے تیل کو اچھے سے گرم کیا اس کے بعد تھوڑا سا تھنڈا کیا ہیم ڈالی جیرہ ڈالا اور ڈال دیا آگی لیسن اور خریم ہے زیادہ میٹ مسالے اور اس لیس میں نہیں چھے گئے صرف نمہ پر خلدی ہوگی ہمارے مسالے کے نام پہ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ڈالوں گی اس میں سے اور ہاں میرا فیوریٹ ہوتا ہے دھنیا سوکھا دھنیا چاہے وہ تبتے والا دھنیا پہ دیکھو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرے حزبن بھی کوکنگ کرتے ہیں تو ان کو مجھے اس میں سے کوئی مسالے نہیں چاہیے صرف مجھے پیار ہے اس دھنیا پاوڈر سے تو بس میں ڈالوں گی تھوڑا سا دھنیا پاوڈر حلدی اور نمک نمک کو جو ہے میں مسالہ دانی میں نہیں رکھتی ہوں کیونکہ سٹیل نمک کی وجہ سے چٹک جاتی ہے اس سے پہلے بھی میں مسالہ دانی اپنی خراب کر چکی ہوں پھر میری ممی نے بولا کہ نمک کو کبھی بھی ان کٹوریوں میں مٹ ڈالنا کیونکہ پھر وہ چٹک جائے گی اس لئے نمک میرا الگ سے ہوتا ہے اس میں ہوتے سارے مسالے تو یہاں پہ میرا براون براون سا ہو گیا اب میں اس میں آلو ڈال دکھ ہوں یہ آلو جو کہ میں کٹ کر دیئے تھے اسے کی کالے نہ پڑھیں ڈال 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 اور ڈال ہم نے ڈالا صرف دھنیا اور اس کے بعد یہ ہے نمک اور اب ہم اس کو ڈھک کے پکا دیں گے جب آلو صافت ہو جائیں گے دھنیا پر صورت ہو جائیں گے اور بس تکتوں کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہماری ریڈی ہو جائے گی دھنیا پاوڈر میں پیرا لیٹ ڈالوں گی یہاں پر پڑے ہیں میری ڈھکن یہاں پر دیکھئے آلو ادم بڑیا سے پک چکے ہیں عطا بڑیا ہے آلو امور شایر امیار مستمی surrounded شایر 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 گزر شایر 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 چلو جی نمک اور ہلدی ڈال دیا تھا پہلے یہ رہا میرا فیوریٹ ڈھنیا پاوڈر تو بس تھوڑا سا ڈال دیں گے یہ اور بننے کے بعد یہ بہت کم رہ جائے گی تو آپ کو نمک ڈالتے وقت بہت دھیان رکھنا ہے تھوڑا سا اس کو ایسے 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 چلانا ہے اور لڈ کو کردھا بینڈ اور تھوڑی دیر میں یہ چاہے گا پک میں نے یہاں پہ ایک ٹماٹر کاٹ لیا ہے آپ کی چوئس ہے ڈالو یا نہ ڈالو تو بینہ ڈال کے بھی بہت یمی لگتی ہے بٹ دیکھو جیسے کہ میں نے بولا تھا نا یہ بہت کم رہ جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں ایک ٹماٹر ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا اور سواد اچھا ہو جاتا ہے ہری سبجی میں کھٹاپن اور تیخاپن دونوں ہونے چاہے تو اور اچھی سبجی لگتی ہے تو میں مطلب میرے من کی مرضی ہے کبھی میں ڈال دیتی ہوں نہیں ڈال دی ہوں جیسے آپ کو بنانا ہے دونوں ہونے سواد بہت اچھے لگتے ہیں پھٹ میں نے ابھی ایک ٹماٹر ڈال دیا سبجی میری آل موسٹ پکھی چکی ہے زیادہ دیر نہیں لگتی ہے اس کو بنانے میں بس آلو پکنے کی دیر ہے پتے تو دو منٹ میں تک جاتے ہیں تو بس تھوڑی دیر اور اس کو بنا دیتے ہیں ٹیمپریچر واپس سے بڑھا دیتی ہوں تو بس یہاں پہ سبجی بن کے ریڈی ہو گئی ہے پاور اب ہم اس کی کر دیتے ہیں آف اور یہ دیکھئے یہاں پہ چل رہا ہے واشنگ مشین کا کام ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا پونے نو بج گیا ہے اور یہ بھائیہ کو مطلب ان کے آلڑی مطلب کمپلین ڈالی ہوئی تھی کہ ہمیں اپنا ڈرائر چیک کروانا تھا سیمی آٹومیٹک مشین ہے ہمارے پاس اور کنڈیشن دیکھ کے شاید آپ کو نہیں لگ رہا ہو بٹ اس مشین کو پانچ سال سے اوپر ہو چکا ہے اور دو تیر دن سے بہت زیادہ کمپلین ڈالی تھی تو اس لئے کمپلین ڈالی تھی روٹی میں نے بنا لی تھی اور سبجی بھی ریڈی ہے اور یہاں پہ ٹھنڈ بہت ہے تو بھائیہ کو ایک کپ چائے پلاتے ہیں اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہے چار پاس ڈگری ٹیمپلیٹر جا رہا ہے تو انہوں نے یہاں پہ ڈرائر کھول دیا ہے یہ کچھ اس طریقے کا دیکھتا ہے ڈرائر میں بھی فرس ٹائم دیکھ رہی ہوں مطلب یہ اندر سے نکال دیا ہے چیک کر رہے ہیں کیا پروبلم ہے چیہ دی آو یہ میرے رہی ہوت چلو تالی یای کیسے چائے بہت میں ممم ہنجی کوئی بات نہیں، وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس لئے میں نے اسی دیا چل 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 اندر چل اندر چل یہ چائے بھی چلی ہے کونسی چائے یہ تھوڑی سی میری چاہ ہے چھوٹی سبجی صحیح صحیح بتانا جیادہ مٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اچھی ہے خود سے کھالو گے گرم ہوگا نہیں ہے کھا ہے گرم یہ سبجے گرم ہوگی تچ کرو جھٹی چلو کھالو کوئی بات نہیں فو کر کے کھا سکتے ہیں کھاؤ ہو جاتی ہے موسیقی 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 کس کس کے بچوں کا ٹیسٹ ان کی ترہا ہے میرا ٹیسٹ اور چیری کا ٹیسٹ سیم ہے مجھے پتہ ہوتا ہے کیونکہ جو کھانا مجھے پسند ہے وہی کھانا چیری کو پسند ہے تو اس سے بہت ایزی ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو کھانا کی لانا ماما کو پتہ ہوتا ہے چائی کو پسند ہے کیا کھانا ہے دکھائے دکھاؤ ہاں 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 کھا لے ارے ارے دیکھ دیکھ رہے کھالے کھالے فنش کر فڑا بڑا بن جڑو اچھا اچھا دو چوٹی بن جاتی ہے دو چوٹی بن جاتی ہے پھر بھی اتنی اچھی گروہت نہیں ہے پر کوئی نہیں یہاں پہ مشین پیک ہو چکی ہے اور یہاں پہ دیکھ لو تھند ہے دھوپ نہیں نکل رہی ہے تو کپڑے اس طریقے سے سکھانے بڑھ رہے ہیں سارا کام ہو چکا ہے گیارہ ساڑے گیارہ کا ٹائم ہوگا اور یہاں پہ دم لاسٹ کارہ بن رہا ہے جو کہ میں نے آپ کو اپنے پہلے کے ولوگز میں شیئر کیا ہے کہ اس کو میں دیتی ہوں اور یہاں پہ رکھے ہیں ندرو جو کی واش کر کے رگیاں کل بنیں گے ہمارے نا واشنگ مشین کے ڈرائئر میں پرابلم آگئے تھی بہت زیادہ آواز آ رہی تھی اس میں سے اور مشین جو ہے پوری ہل رہی تھی تو اسی لئے ہم نے کمپلین ڈالی ہوئی تھی تو یہ بھائیا مطلب صبح سے بہت بار کال کیا تو پھر ان کو بولا کہ بھائی ارجینٹ ہے تو پھر وہ بچارے رات میں آئے ہیں نو بجے اور دس بجے اور اب انہیں واپس سے جمو جانا ہے تو مشین ہماری ٹھیک ہو گئی ہے اور ہم نے LG کی ہے میری جو ہے یہ کیا واشنگ مشین اور کمپنی میں ہی کمپلین کری تھی تو LG سے ہی جو ہے ریپیئر کرنے کے لیے تو اسی جس میں کچھ بھی پرابلم نہیں دکھی بہت پھر بھی ہم نے اپنی تسلی کے لیے کیونکہ ہوتا ہے کہ پرابلم ہے لیکن جب ریپیئر کے لیے تو مطلب وہ بڑیا چل رہی تھی تو بہت بہت ٹرائے کر کے دیکھا کپڑے گیلے کرے جو جتنے کپڑے آپ کو دکھ رہے ہیں سوکھے ہوئے یہ کپڑے دن میں دھولے تھے ہلکی سی ہوا اوپر بھی ہوا لگائی پھر یہاں میں نہ ڈال دیئے کہ یہ سوک جائیں گے بہت اس میں پرابلم نہیں دکھ رہی تھی تو سارے کپڑوں کو واپس سے گیلہ کیا اس میں ڈالا کہ بھئی جب پھول کر کے بھر رہے تھے تو ہی دکھت آ رہی تھی تو ہم نے ایسے کر کے کیا لیکن ان کے سامنے پھر بھی اس میں کچھ نہیں ہوا پھر بھی ان کو بولا کہ بھئی ایک بار چیک کر لو کیونکہ کمپنی سے آئے ہیں تو ہمیں اتنا جو ہے ان کا پیتو کرنے ہی پڑے گا تو ہم نے بولا کہ آپ اس میں بھائیہ سے ایک دیوکر بھائیہ ہیں دلی میں وہ مشین وغیر ہی ریپیئر کرتے ہیں تو ان سے پوچھا تھا کیا دکھت ہو سکتی تو انہوں نے بولا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے ربڑ کیٹ کیٹ ہوتا ہے شاید تو وہ خراب ہوتے کی وجہ سے ہوتی ہے تو ہم نے بولا کہ آپ چینج کر دو ہزبین نے بولا تو پھر یہ چینج ہو گئی ہے اور ٹوٹل آٹھ سو سنتالیس روپے ہم نے پیے کیے ہیں مطلب اس چیز کا بھی جو پارٹ چینج ہوگا اس کا بھی اور فائیو ہنڈرڈ ان کا جو ہے چارج ہوتا ہے چیک کرنے کا اور یہ سستہ ہی ہوگا تو ٹوٹل آٹھ سو سنتالیس روپے جو ہے پیے کیے ہیں تو ابھی تو بڑیا چل رہی ہے دیکھتے ہیں آگے کوئی دکھت ہوگی اور ثری منت کی وارنٹی بھی ہے کہ ان کیس پھر سے کوئی دکھت آتی ہے تو وہ چیک کریں گے اس طریقے سے آج کا دن کچھ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس بلوگ کو ہم یہیں انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر ایک اور نیو بلوگ میں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو پلیز یار لائک کر دیا کرو اور چینل پہ نئے آئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں پھر ایک اور نیو ویڈیو میں تل دیکھ با بائی ٹیک کیئر